ہالیلویا کتنے بائیبل کے ساتھ آئے ہیں آج پوچھا کرو پنی بائیبل کو آپ بلیس ہیں پربیش مسیح کے سامردھی نام ہے کیا بائیبل کے ساتھ ہیں ایک وجہ ہم پڑھیں گے سب جن رومیو کی بستق آٹھ اس کی اکتیس ہم ان باتوں کے وشی میں کیا کہیں یدی پرمیشو ہماری اور ہیں تو ہمارا بیروتی کون ہو سکتا جس نے اپنے نج پتر کو بھی نہ رکھ چھوڑا پرندوسے ہمیں سب کے لئے دے دیا وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ کیوں نہ دے گا پرمیشو کے چونے ہوں کا دوش پرمیشو کے چونے ہوں پر دوش کون لگائے گا پرمیشو ہی ہے جو ان کو دھرمی ٹھرانے والا ہے پھر کون ہے جو دن کی آگیا دے گا مسیح ہے جو مر گیا ورن مردوں میں سے جی اٹھا اور پرمیشو کے دائنے اور ہیں ہمارے لئے نویدن بھی کرتا ہے کون ہم کو مسیح کے پریم سے الگ کرے گا کیا کلیش یا سنکڑ یا اوبدرب یا اکال یا ننگائی یا جوکھم یا تلوار جیسا لکھا ہے تیرے لئے ہم دن بر کات کیے جاتے ہیں ہم ودھ ہونے والی بھیڑ کے سمان گینے گئے ہیں انت ان سب باتوں میں ہم اس کے دوارہ جس نے ہم سے پریم کیا جیون سے بھی بڑھ کر ہیں کیونکہ میں نشے جانتا ہوں کہ نہ مردیو نہ جیون نہ سورک دوت نہ پردھانتہ نہ ورطمان نہ بوش نہ سامرد نہ اوچائی نہ گہرائی اور نہ کوئی اور سرشتی ہمیں پرمیشو کے پریم سے جو ہمارے پربیشو مسیح میں ہیں الگ کر سکے گی سبجن بھولو آمین ہالیلویا آپ سبجن جانتے ہیں بھائی بھائی میں لکھا کہ پرمیشو نے کہا میں نے اپنے کلوتا پوتر پربیشو مسیح تبارے لئے قربان کر دیا تاکہ جو کوئی اس پہ وشواس کرے وہ مرے نہ وہ کیا پائے انت جیون پائے پرمیشو نے آپ سے ایسا پریم کیا ہے کہ اس نے اپنے کلوتا پوتر جو ہے پربیشو مسیح جو آپ کے لئے قربان کر دیا قربانیاں بہت سی ہوئی ہیں بہت ساری لوگ قبر میں گئے ہیں بہت ساری لوگ جو بڑے بڑے راجہ لوگ ہیں وہ بھی قبر میں گئے لیکن کوئی بھی قبر سے باہر نہیں آیا بھائی بھائی یہ بتاتی کہ پربیشو مسیح ہمارے لئے مارا گیا گاڑا گیا اور مردوں میں سے دیسرے دن زندہ ہو گیا اور آج بھی زندہ ہے اب اس کے زندہ کاموں کو دیکھتے ہیں جب پراتلہ میں بیٹھتے ہیں پرمیشو کا آتما کو چھوٹا ہے اب گوائیاں سنتے ہیں اب اس کو جیویت دیکھتے ہیں کہ وہ مارے بیچ میں جیویت ہیں ہالیلویہ کتنے سمرے ہیں اس بات کو اگر آپ وچن کو سمجھیں گے تو وچن آپ کو فری کرے گا آپ کو آزاد کرے گا اب جو اتنا چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں جو پنجاب میں جو چل رہی ہیں چیزیں یہ جو بھی روز چل رہا ہے جو چیزیں چل رہی ہیں کیا ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کیا فیانسلہ لیتے ہیں اپنے جیوان میں یوگی پائیبہ میں لکھا پاولوس نے کہا کیا تنگی کیا مسیبت کیا اکال کیا دکھ کیا ننگائی کچھ بھی مجھے مسیح کے پریم سے الگ نہیں کر سکتا ہالیلویا ابھی آپ سوم گا رہے تھے نا مسیح کے پریم کو کبھی نہیں بھولنا ہالیلویا پرمیشور اتنا آپ کو بلیس کرنے کے لئے جا رہا ہے آپ کے بچوں کو بلیس کرنے کے لئے جا رہا ہے جنرریشن کو بلیس کرنے کے لئے جا رہا ہے یوت کو بلیس کرنے کے لئے جا رہا ہے جو یوت ہے وہ بلیس ہونے کے لئے جا رہا ہے شمسیح کے نام میں ہالیلویا کتنے سمر ہیں وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں بائبل میں یہ لکھا جب پرمیشور پہلی آیت میں کیا لکھا جب ہم پڑھتے ہیں اکتیس کو اندھ ہمیں ان بادوں کے وشی میں گیا گئے ہیں یدی پرمیشور ہماری اور ہے تو ہمارا بی رو دھی کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے نجبوتر کو بھی نہ رکھ چھوڑا پرندو اسے ہمیں سب کے لئے دے دیا وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ کیوں نہ دے گا وہ ہمیں اٹرنل لائف کیوں نہ دے گا چنگیائی کیوں نہ دے گا اچھا بیسٹ پارٹنر کیوں نہ دے گا اچھی جوب اچھا بیجنس کیوں نہ دے گا اندھ جیون چنگیائی کیوں نہ دے گا جس نے اپنے نجبوتر کو مطلب اپنے نجب نزدیکی ایک ہی پوتر تھا پرمیشور کا اسے آپ کے لئے قربان کر دیا تو وجن میں پاولوس بول رہا ہے کہ وہ تمہیں اور کچھ کیوں نہ دے گا ہالیلویہ کتنے سمر ہیں اس بات کو اگر آپ پرمیشور کے کاموں کے لئے کھڑے ہیں اگر آپ سبح سماچار کے لئے کھڑے ہیں آپ ہر ویروت کے سمیں کھڑے ہیں تنگی میں کھڑے ہیں مصیبت میں کھڑے ہیں ویروت کے سمیں میں آپ کے گھر والے ویروت کر رہے ہیں آپ کے پروسی ویروت کر رہے ہیں کہ تم نے دھرم پرورتن کر لیا ہے لیکن اس سمیں کیا آپ کا دل آپ کا دیماغ کیا بول رہا ہے آپ کے دل میں کیا رہا ہے آپ کے من میں کیا رہا ہے سوچوں میں بیچاروں میں کیا رہا ہے اگر آپ اس وچن کے ساتھ جڑے ہیں کوئی بھی چیز مجھے مسیح کے پریم سے الگ نہیں کر سکتی تو آپ جیت کے آگے بڑھیں گے پربیشو مسیح کے سامردی سامردھی نام میں اگر آمین ہو چلنم با حالیلویہ بھی تھوڑے دن پہلے میرے سبیوچل فازہ کے ساتھ سب پاسس کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں یہ ایک بات بتائی گئی آپ کو بھی سننا ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی بول رہا ہے کہ تم نے لالج دے کے دھرم پرورتن کیا ہے تو آپ کو اسے یہ بات بولنی ہے ہمیں یہ سکھایا گیا تمہیں یہ بولنا ہے کہ وہ پروف کر دو کہ کیسے دھرم پرورتن کیسے لالج دے کے کس طرح سے ہم نے کیا اگر وہ پروف نہیں کیا اس کے اوپر کیس بنے گا عشو مسیح کے نام میں حالیلویہ ہمارا یوت کس کے ساتھ ہے کسی انسان کے ساتھ ہے دھرم کے ساتھ ہے سنسا کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے ہمارا یوت کس کے ساتھ ہے ان اندکار کی شکتیوں کے ساتھ کوئی انسان غلط نہیں ہے اس کے پیچھے جو دشت آتمائے ہیں وہی غلط ہے حالیلویہ ابھی کداسپور میں ایک آفیسر پولیس آفیسر سپینڈ کر دیا گیا اس کارن کہ وہ سو سماجہ سنانے کے لیے گئی ہیں جو لڑکیوں نے ان کو کسی نے جا کر پکڑوا دیا پولیس میں تھانے میں اور اس نے کیس کر دیا اس کارن وہ سپینڈ کر دیا گیا اسے اپنی بدلی ہونی پڑی اس کی کتنے سمر اس بات حالیلویہ یہ انہیں کی کیول پاسٹرز ہیں ابھی میں نے نیوز سنی ایک آتے وقت صبح کی ایک پاسٹرز کے اوپر حملہ ہوا اور جان لیوا حملہ ہوا ہتھیاروں کے ساتھ ابھی جو ایکشن کمیٹی ہے جو ہم نے ابھی بنائی ہیں جو وہ بھی کام کرے گی آپ کو دکھے گا کام اور جلدی وہ لوگ سامنے ہوں گے اس کا نام ہی ایکشن کمیٹی ہے تو کیسا ایکشن لے گی وہ پھر ویروڈیوں کے اوپر اس کا نام اتنا پاور فول ہے ایکشن کمیٹی تو وہ کیسا ایکشن لے گی پھر ویروڈیوں کے اوپر حالیلویہ جس دن میٹنگ ہو رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا اس دن کہ دو سو سے دائی سو آئی پی ایس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ایشو موسیقی سامنی سامن دی نام بہت سارے ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں لیکن سب سے پہلا ہمارا ویشواس کس کے اوپر ہے جیویتے پر میشو کے اوپر حالیلویہ اور جب میٹنگ ہوئی تو جب بندوں نے بولا کہ میرے ساتھ اتنے ایڈوکیٹ جڑے ہیں میرے پاس اتنے آئی پی ایس ہیں ایک ایسی سنسطہ تھی جس کے پاس دائی سو آئی پی ایس ان کے ساتھ ہیں ایک نہیں مان دائی سو تو سب جب جج اکٹھے ہو کر جب ایڈوکیٹ اکٹھے ہو کر جب بیٹھیں گے جب وہ لوگ اکورڈنگ بات کریں گے کہ پر میشو کے وچن میں ایسا لکھا ہے اور سویدھان میں کیا لکھا ہے ویروتیوں کے مو بند ہونے والے ہیں پر بیشو مسید کے ساماتھی ساماتھی نام میں اگر آمین اوچہ لمبا ہے ہالیلویا ابھی سبح سماجہار نہیں کر رہے ہیں ہم دو ڈائی تین مہینے ہو چکے ہیں ابھی جو یہ ہے ہماری چرچ جو آتے ہیں جو لوگ ہیں جن کو معلوم ہیں ہوگی ہم معلوم ہے کہ سبح سماجہار سنائیں گے تو یہ بھرے گا ٹینٹ پورا ابھی سبح سماجہار نہیں سنا رہے ہیں ایمینجلیزم کوئی پوسٹر نہیں چپرا نا تو فلیکس لگ رہی ہے کسی کی بھی لیکن اب شروع ہوگا پہلے سے آدھیک کام شروع ہوگا ایشو مسید کے نام میں سپیڈ کے ساتھ کام شروع ہوگا پر ابھی ایشو مسید کے نام میں یہ سمیہ کیا ہے سماجہ سنانے کا گواہی دینے کا دلیر ہونے کا کی بائی بل میں یہ لکھا کہ پرمیشو نے ہمیں بھے کا نہیں بلکہ کونس آتما دیا ہے دلیری کا آتما دیا ہے اب ٹائم میں پرکشا کا اب ٹائم میں پرکھ کا اب ٹائم میں اب دیکھنا چاہتا ہے پرمیشو کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ٹائم چل رہا ہے پرکشا کا کون پربو کے نام سے ڈھر کر پیچھے ہٹتا ہے میں نے دیکھا کہیوں کو کچھ کرشن ایسے ہیں جنہوں نے ایویرود کا سمیہ دیکھا وہ اپنے اسی جگہ پر چلے گئے جہاں سے وہ نکلے تھے جو کام وہ کر رہے تھے وہی کام وہ پھر کرنے لگے وہی دارو پینا پھر وہی کام کرنا وہی دیجو پر ناجنا سب کام کرنا صرف ڈر کے کارن اگر آپ نے پربو کو جان لیا ہے تو اب کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے بائیبہ میں لکھا کیا تنگیاں کیا مسیبت کیا سورک دودھ کیا ورطمان کیا بابش پولوس اتنا پرمیشو کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ وہ بولتا تھا اس کو کلیسیہ نے بولا کہ تو وہاں پر مت جا ایک جگہ پر وہ جا رہا تھا اس نے بولا شاید میں واپس نہ آؤں تو سب لوگ وہاں پر رونے لگے کہ پولوس نے ایسی بات بول دی پولوس نے کہا ایسا کر کر مجھے ایموشنل کیوں کرتے ہو تم یہ بولتے ہو کہ میں واپس نہیں آؤں گا میں تو اس کے لئے مرنے کے لئے بھی تیار ہوں مسیح کے لئے وہ اتنا پرمیشو کے ساتھ جڑا ہوا تھا ہالیلویہ جو اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے پریبار کو بچانے کے لئے کچھ ایسے پاسٹرز ہیں جو اپنی سبقائی کو بچانے کے لئے اپنے میسیس کو چینج کر رہے ہیں کیونکہ جو کچھ فرمیشن نے آپ کو دیا ہے بھائی بھائی میں لکھا پر اپنے کہا اگر تم میرے لئے گھوائے گا تو اسے پائے گا اسی مسیح کے سامرت ہی نام اگر تم اسے بچانے کی کوشش کرے گا وہ سب کچھ تیرے ہاتھوں سے چلا جائے گا ہالیلویہ تو آپ کو دلیر ہونے کی ضرورت ہے اس سمیں پاولوس یہ بول رہا کہ تم مسیح کے پریم سے الگ ہو سکتے ہو یا نہیں آپ بتا مجھے یا سیاں نو کیا آپ کو کوئی ویروت ہو یا بیماری ہو یا تنگیاں ہو یا مصیبت ہو بائی بھائی میں ایک بچان ہم پڑھیں گے افیسیو کی بستق چھے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے پاولوس اندگر کی شکتیوں کے ساتھ افیسیو کی بستق چھے اس کی باران کیونکہ ہمارا یہ مل ید لہو اور ماں سے نہیں پرنتو پردھانتاؤں سے ادھیکاریوں سے اس سنسار کے اندکار کے حکیموں سے اس دشت کی آدمک سیناؤں سے ہیں جو اکاش میں ہیں ہالیلویہ کتنے سمریں ہمارا یود کس کے ساتھ ہے ان اندکار کی شکتیوں کے ساتھ جنگا ہیڈ آفیس کہاں پر ہے وہ آسمان میں تو پاولوس کیا بول رہا ہے کیا تنگی کیا اوچائی کیا گہرائی کیا پردھانتائیں کیا ورطمان کیا بوش مجھے پرمیشو کے پریم سے الگ نہیں کر سکتا ہالیلویہ کونسی یہ شکتیاں ہیں وہ کونسی شکتیاں چاہتے ہیں کہ آپ جھک جاؤ جب دینیل کے سامنے کونسی شکتیاں تھی کونسی ایسی اندکار کی شکتیاں تھی جو چاہتی تھی کہ پرمیشو کا وچن یہ توڑے اور وہ کھانا کھائے جو راجہ نے نکت کیا ہے لیکن دینیل جو تھا وہ پراتنہ کرنے والا تھا دن میں تین ٹائم فاسٹنگ کرنے والا پویتر آتما سے بڑا ہوا اس کے اندر اتب آتما تھی اس نے وہ خانہ نہیں کھایا اور وہ وچن کو پورا کیا اور وہ ہر پرکشا سے باہر نکل آیا پرمیشو مجھے سامردھی سامردھی نام میں اس پر یہ وچن بنتا ہے اس نے بولا سر کٹ جائے جان چلی جائے لیکن میں اپنے پرمیشو کے وچن کو توڑوں گا نہیں وچن سے باہر نہیں جاؤں گا وہی لوگ اس سمیت جیتیں گے اور آگے بڑھیں گے ایشو کے نام میں ہالیلویہ شدرکہ میشو نے اپنے گو کو بولا کہ تمہیں آگ کی بٹھی میں فیک دیا جائے گا اگر تم راجہ کی بنائی ہوئی مورتی کے سامرے دھنڈبت نہیں کرو گے انہوں نے بولا ہمارا پرمیشو میں بچائے چاہے نہ بچائے لیکن وہ ہمارا کیا ہے وہ ہمارا پرمیشو ہے تو آگ کی بٹھی میں جب ڈالا گیا کیا وہ جل گئے تھے وہ بتاؤ مجھے نہیں جلے تھے نا پربو نے سیف کیا انہوں نے جو آپ دلیری میں سٹیپ لیں گے پویتراتما سے بھرگر سٹیپ لیں گے یا وشواس کے ساتھ سٹیپ لیں گے پرمیشو تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا پربیشو مسیح کے گہرا وچن نہیں دے رہا ہوں آج میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں جو آپ کو ابھی وچن چاہیے ان دنوں میں کھڑے رہنے کے لیے پربو میں مضبوط ہونے کے لیے جو وچن آپ کو چاہیے اور یہ وچن میں آپ کو دے رہا ہوں پولوس اتنا دیوانہ تھا پربو کا اتنا پریم کرنے والا تھا سب سے ادھیک پویتراتما سے پریپون سب سے ادھیک انے باشا بولنے والا سب سے ادھیک وردانوں سے بڑھا ہوا وقتی پولوزو تھا وہ یہ بات بول رہا کہ کون مجھے مسیح کے پریم سے الگ کر سکتا ہے ہالیلویہ پربو نے سچ یہ بات بولی کہ ادھرم بڑھنے کے کارن بہت سارے لوگ مسیح کو چھوڑ دیں گے وہ بولیں گے ہم نہیں جانتے پربو کو جب پترس کا ویرود ہوا جب پترس کو بولا تو بھی یشو مسیح کے ساتھ تھا اس نے انکار کر دیا پربو کو تین بار کیا یا نہیں کیا پہلے وہ پربو کو کیا بول رہا تھا وہ میں تیرے لئے جان دینے کے بھی دینے کے لئے بھی تیار ہوں لیکن پربو کو معلوم تھا کہ یہ تین بار انکار کرے گا پربو نے بولا مرکے کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا ہالیلویہ تو اس نے تین بار پر میں شکرہ انکار کیا لیکن جب پترس کو پشتاوا ہوا اس نے من فیرایا اسے بولا پربو مجھے ماف کر دے جب پویتر آتما ان کے اوپے اترا وہی پترس جو ڈر پوک تھا جو ڈر رہا تھا وہی پترس سارے لوگوں میں یہودیوں میں کھڑا ہو کر بول رہا کہ تم لوگوں نے مسیح کو کروس کے اوپر چڑھایا وہ کونسا آتما اس کے اندر تھا پویتر آتما اور جب پویتر آتما آپ کے اندر ہوگا چاہے سر کٹ جائے دھر کٹ جائے کچھ بھی ہو جائے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ بولیں گے کہ کون کوئی بھی طاقت مجھے مسیح کے پریم سے الگ نہیں کر سکتی اس مسیح کے نام میں ہالیلویہ چاہے وہ کوئی بھی طاقت ہو سکتی ہے بیماری ہو سکتی ہے آپ کی لائف کے کرچے ہو سکتے ہیں شراب ہو سکتے ہیں بندن ہو سکتے ہیں گھر کا ویروت ہو سکتا ہے جب بہنس آپ کو بول سکتا ہے کہ تجھے چرچ میں نہیں جانا لیکن کوئی بھی اگر آپ پریم سے اصلی پریم کرتے ہیں کوئی بھی آپ کو پیچھے نہیں کھیس سکتا ہالیلویہ میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھ تھے وہ ان کے دل میں وہ پریم نہیں تھا پریم کے لئے ہر کسی کو اپنا پتہ چاہیے تھا کہ مجھے ایک عوضہ مل جائے مجھے ایک عوضہ مل جائے میں بھی اوچھی پوزیشن پر بیٹھ جاؤں میں بھی اس کے سمان کام کروں میں بھی کتنے سمر ہیں آج بات آپ کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا آپ چاہتے کی بلیس ہو جائیں آپ چاہتے کی آپ آتما میں بڑھیں آپ چاہتے کی پرمیشوں کے بچوں کو پورا کریں آپ کو پرمیشوں کے ساتھ پریم کرنا پڑے گا جب اتر نہ آئے جب چنگیائی نہ ملے تب بھی پریم کرنا پڑے گا جب فاسٹنگ کیے تب بھی پرابلمز بڑی رہیں تب بھی پریم کرنا پڑے گا جب بویا ہو تب بھی اتر نہ آئے تب بھی پریم کرنا پڑے گا یہ چیزیں آپ بتاتی ہیں کہ آپ کتنا پرمیشوں سے لب کرتے ہیں پریم کرتے ہیں اگر آپ دلیر ہیں آپ جنگ جیت جائیں گے آتمک جنگ جیت جائیں گے پربیش مصیح کے سامنی سامردھی نام ہالیلویہ سامنی 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 س